ہم افغانستان میں بیس سالہ جنگ ہار گئے امریکی جنرل کا اعتراف امریکہ کی عالی فوجی قیادت نے بدھ کو اعتراف کیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بیس سالہ جنگ ہار گیا اور اس شکست کے عوامل کے طور پر انہوں نے طالبان کے محفوظ چھکانوں کے معاملے پر پاکستان سے محصر انداز میں نا نمٹنے کا ذکر کیا ہے امریکی جوائنٹ چیف آب سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے ہاؤس کی آرم سرویسز کمیٹی کے سامنے کہا یہ ہم سب پر واضح ہے کہ افغانستان کی جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جیسا ہم چاہتے تھے مارک ملی نے افغانستان سے امریکی فوج کی افرہ تفریح میں کیے گئے انخلاق کے بارے میں سماعت کرنے والی کمیٹی کو بتایا یہ جنگ ایک سٹریٹیجک ناکامی تھی یہ شکست پچھلے بیس دنوں یا بیس مہینوں میں نہیں ہوئی یہ سٹریٹیجک فیصلوں کا ایک مجموعی اثر ہے صدر جو بیڈن کے علا آسکری مشیر ملی نے کہا جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسا کہ ایک ہاری ہوئی جنگ اور اگرچہ ہم نے القاعدہ سے امریکہ کو بچانے کے اپنے سٹریٹیجک کام کو پورا کیا ہے لیکن یقینی طور پر نتائج اس سے بلکل مختلف ہیں جو ہم چاہتے تھے انہوں نے کہا لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے عوامل ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ لگانا ہوگا اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ہیں ملین افغانستان میں امریکی شکست کے سلسلے میں بہت سارے عوامل کا حیاتہ کیا جن میں دوہزار ایک میں افغانستان پر امریکی حملے کے فوراً بعد دورہ بورہ میں القاعدہ کے رہنمہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے یہ ہلاک کرنے کا زائے ہونے والا موقع بھی شامل ہے انہوں نے دوہزار تین میراک پر حملے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس نے امریکی فوجیوں کو افغانستان سے دور منتقل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ مارک ملین نے بتورے طالبان پناہ گاہ پاکستان کے ساتھ موثر طریقے سے نا نمٹنے اور چند سال قبل مشیروں کو افغانستان سے نکلنے کو بھی شکست کے عوامل کے طور پر بیان کیا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی طالبان کے ساتھ تیپانے والے موہدے کے بعد امریکی صدر جو بیڈن نے روان برس اپریل میں 31 اگست تک افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کا حکم دیا تھا امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈرم مارک ملی اور جنرل کینٹھ میک کینزی نے منگل کو سینٹ کے کمیٹی کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساتھی طور پر سفارش کی تھی کہ افغانستان میں تقریباً پچیس سو فوجیوں کو برقرار رکھا جائے دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جینج ساکی نے کہا تھا کہ افغانستان کے معاملے میں کیا کرنا ہے صدر بیڈن کو اس حوالے سے منقسم رائے ملی تھی ساکی کے بقول بلاخر یہ کمانڈر انچیف کا اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب بیس سالہ جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے